موسیقی 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 ہے کی دہر دکھا دیا اور لوگ کوئی بھی پرٹیکولر پلانیٹ کے لیے کوئی بھی پرٹیکولر ایک پروبلم کے لیے اس کا ہم ایک ردراکش کمبینیشن تیار کرتے ہیں ہمارے اوڈرز ہیں آن لائن اوڈرز ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ ویدن انڈیا بھی آتے ہیں اور آوٹ آف انڈیا بھی آتے ہیں آپ یہ دیکھا ڈیٹ ٹائم پلیس و برس نہیں ہیں تو ہم ان کی بوڈی کے ساتھ ہم سکینن کرتے ہیں ان کی بوڈی کی اور ان سورے کی پاورز کو اگر ہم کو بڑھانا ہے اپنی بوڈی میں بڑھانا یا ہمارے کو گورنمنٹ سے سپورٹ لینی ہے تو ہمارے کو سورے کا سہارا لینا پڑتا ہے جتنی بھی پورا سنچالن ہے دنیا کا وہ تو کیول ایشور ہی کرتا ہے لیکن جیون مرن اور بھاگے یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو بھی کچھ سینٹرلائز ایشور کے ہوتی ہے تو یہ جن لوگ کے مانتہ ہے یا مانتے ہیں تو ان میں بھرپور زبردست وریبیلیٹی ہے بھرپور وشواس ہے اس کے اوپر اب وہ جینس ہیں سٹون ہیں ایسرولوجی بھر ایک بڑا پورا کا پورا ایک اپنے آپ میں یہ ایک پورا سنسار ہے اور اسی کے تحت اسے پہلے ہی میں ان کے پاس پروڑام کیا تھا اور آج بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نتیج جی ہیں اور ان سب کا اپائے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا چیل میں سواگت شگیتہ کس میں ہیں اور کن کون کون ایسے لوگ ہیں جو وہ آپ سے جڑے صاحب میری اوشہ شگیتہ ہے جو وہ واسطو میں ہیں اور اسٹولوجی میں ہیں اور جیم سٹونز میں ہیں یہ تینوں ہی اگر دیکھا جائے تو ایک اسٹولوجی کا ہی پارٹ ہے تو اسٹولوجی کے پارٹ میں چلتے ہوئے جیسے کہ ہمارے پاس جو ہم ڈیل کرتے ہیں جو ہماری فرم ہے وہ جو ڈیل کرتی ہے وہ واسطو میں کرتی ہے اور مینلی جیم سٹونز میں کرتی ہے اور جیم سٹونز کے ساتھ ساتھ ہم ردراکش میں ڈیل کرتے ہیں اور بہت سے ویپاری ہیں یا بہت سے لوگ ہیں جو جمسٹونز میں اور بھی جو ڈیل کرتے ہیں بہت ہماری وشیشتہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی جمسٹونز ہوتے ہیں وہ لیپ سرٹیفیکشن کے ساتھ ہوتے ہیں جو بھی ردراکش ہوتے ہیں وہ ہم لیپ سرٹیفیکشن کے ساتھ ہی ڈیل کرتے ہیں اور آثنٹک ہی ہوتے ہیں یعنی جیتنے جمس ہیں وہ آپ کے لیپ سرٹیفائیڈ ہیں اور جو باہر کے ہیں یعنی باہر کے سیٹیفیکشن ہے ان سے بیسٹ آپ کا ہے یہ انٹرنیشنل کیونکہ یہ اپنے آپ میں کیونکہ یہ جو آپ دیکھ لی جائے آپ سکرین کے برنظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ سکرین میں نظر آ رہا ہے یہی جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں بلکل اسی لیپس کے اوپر یہ سیٹیفائیڈ ہے جی سر بلکل جیسے کی آپ نے میں کو کہا تھا کی آپ نے ویڈیو کی شروعات میں یہ کہا تھا کی اس سب کچھ کرنے والا بھگوان ہے اس یہ بات آپ کے بلکل سچ ہے بل بلکل کرنے والا بھگوان ہے ہمارا کام ہے کرم کرنا انسان کا کام کرم کرنا ہوتا ہے اور وہ کرم ہی کرتا ہے لیکن کیا ہے کہ کچھ ہماری day to day life میں کچھ problems ایسی ہوتی ہیں یا کچھ ہمارے کو کچھ achieve کرنا ہوتا ہے جس کے لیے ہمارے کو efforts کرنے بڑھتے ہیں جس کے لیے ہمارے کو کوششیں کرنی بڑھتی ہیں اور وہ کوششوں کو ایک success کے لیے پہنچانے کے لیے 100% پہ پہنچنے کے لیے ہم تھوڑا سا planets کا سہارا لیتے ہیں اور ہم اپائے سہارا لیتے ہیں جو ہماری day to day life کو ایزی کرتا ہے اکسیسی بل کرتا ہے ہر چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو اسی کی ہم پیرا گراف کو اسی ہی ایک ہم اسی چیز کو میں آگے بڑھاتے میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کی آپ نے بتایا کہ اس رشتی میں سب کچھ کرنے کرانے والا بھگوان ہے میں بھی چیز سے پورا سیٹسفائیڈ ہوں اس انسار میں ہر کوئی سیٹسفائیڈ ہے کہ جو بھی کچھ کرتا ہے وہ اشور ہی کرتے ہیں بٹ کیا ہے کہ ہمیں جو بھی کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے جو بھی ہمارے day to day life میں بہت سی پروبلمز ایسی ہوتی ہیں جس سے ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی life میں اچیو کرنا چاہتے ہیں جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم ایزی لی اور اکسیسی بلیٹی کرنے کے لیے اس کے لیے ہم اپنے جیم سٹونز کا سہارا لیتے ہیں جیسے کی ہمارے برماند میں نو گرہ ہیں اور نو گرہ کے لیٹ� جیم سٹونز ہیں ان کا سہارا لیتے ہوئے ہم اپنی life کو ایزی لی بناتے ہیں اور جس سے ہم ساری چیزوں کو جلدی اچیو کر سکتے ہیں جیسے کی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اوپل جیم سٹون ہے یہ اوستیلین اوپل ہے یہ اوستیلین ہے اور یہ جو ہے ہمارا شکر پلینٹ کے لیے کام آتا ہے اپنے وینس کو انہینس کرنے کے لیے کام آتا ہے جو وینس ہے وہ ہمارا اکرشتہ کا گرہ ہے اچھے دار سب یہ سارے اس کے پیٹرن ہیں یا الگ الگ جو ہیں جی 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 کوئی بھی جیم سون جو ہوگا وہ سب چاہے اوپل ہی ہیں وہ سب تھوڑا سا الگ لگ ہوں گے کیونکہ جو نیچرل چیز ہوگی وہ ہمیشہ ہی سدے بھی تھوڑی سی ڈیفرینسیشن میں ہوتی ہے اب جیسے یہ ہے یہ مونگا ہے یہ کوئی پتھر نہیں ہوتا یہ لکڑی ہوتی ہے بیسیکلی یہ منگل گرہ کے ریلیٹڈ کام آتی ہے جن میں لوگ کونفیڈنس رہتا ہے ان کو اس رتن کیونکہ چین کرنا چاہیے اچھے یہ آپ کے لائپ پورا سیٹیفائیڈ ہوتا ہے جی 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 سر یہ لائپ سیٹیفیکیشن ہوتی ہے ہماری اس کے اندر ویٹ ریفلیکٹیو انڈیکس بگارہ ساری چیزیں مینشن ہوتی ہیں اور اسی ہی پنتی میں آگے چلتے ہوئے یہ سارے اس کے پرکار ہیں جی 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 بلکل اسی پنتی میں چلتے ہوئے یہ ہمارے پاس پکھراج ہے جس کو ہم انگلیش میں ییلو سفائر کہتے ہیں اور یہ ییلو سفائر بیسیکلی جو یوز ہوتا ہے وہ جوپیٹر کے لئے ہوتا ہے جس کو ہم برسپتی کہتے ہیں برسپتی جو ہمارا ایک لک انہینسر بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اسی پنتی میں ہمارے پاس روبی جیمسٹون ہے جیسے کہتے ہیں گرہ کو راجہ سورے ہوتا ہے تو سورے کی پاورز کو اگر ہم کو بڑھانا ہے اپنی بوڈی میں بڑھانا ہے یا ہمارے کو گورنمنٹ سے سپورٹ لینی ہے تو ہمارے کو سورے کا سہارا لینا پڑتا ہے تو سورے کے لئے ہمارے پاس روبی جیمسٹون ہے اور ویپاری درشتی سے دیکھا جائے تو اس کے لئے بودھ بہت اچھا ہونا چاہیے تو آپ نے بہت سے ہیرو ہیرویں کو بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پنہ پہن رکھا ہے تو یہ ہمارے پاس پنہ جیمسٹون ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ پرانے بجرگ بھی کہتے ہیں کہ جس کو زیادہ گصہ آتا ہے تو ان کو موٹی پہن لینا چاہیے تو یہ ایسے ہی موٹی جیمسٹون ہے اور آپ نے امیتا بچن جی کے بھی ہاتھ میں دیکھا ہوگا اور بھی کئی فلم سٹارز کے ہاتھ میں دیکھا ہوگا نیلم رتن اس رتن کو لے کر بہت زیادہ کونٹروورسیز رہتی ہیں تو یہ نیلم جیمسٹون ہے اس کا بھی آپ کو لیپ سرٹیفیکیشن اس کے ساتھ ملے گا اسی میں ہی ہمارے پاس سارے کے سارے جیمسٹون آویلیبل ہوتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ ایڈر سب یہ کچھ الگ ہیں اور کیا کہتی نہیں ہے سر یہ ہمارا ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلکل الگ پروڈکٹ ہے اس کو ہم کیتو منی کہتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے تھوڑے سے یونیک پروڈکٹ ہیں ان کو ہم راہو کیتو منی کہتے ہیں یہ بیسیکلی جو کام آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیلور میں بنا ہوا ہے یہ آپ کو الگ الگ بھی مل جائے گی راہو کے لیے الگ کیتو کے لیے الگ تو یہ جو بیسیکلی جو کام آتی ہے جو انسان راہو کیتو سے جس کو ہم کہتے ہیں کہ افیکٹڈ ہوتے ہیں جن کو راہو کیتو کا ریزلٹ اچھا نہیں مل رہا ہوتا ہے جن کے چارٹ میں راہو کیتو اچھا ریزلٹ نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک بیٹر ریزلٹ بنانے کے لیے ہم راہو کیتو منی کا اپیوگ کرتے ہیں جس سے ان کی لائف تھوڑی سی سموتھ ہو جاتی ہے اور جو ہرڈلز آنے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کم آتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ ردراکش بھی رکھے ہیں کچھ ردراکش آپ ایسے بھی کچھ دیکھ رہے ہیں اور کچھ ردراکش آپ لیپ سرٹیفائیڈ بھی دیکھ رہے ہیں جو اس کے اندر جو لکیرے ہیں یہ ان کا مکھ بتا رہی ہیں جیسے اس ردراکش میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانچ لکیرے ہیں تو اس کو ہم پانچ مکھی ردراکش کہیں گے اسی پرکار سے ہمارے پاس یہ اس میں سیون لکیرز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیون ریز اس کو ہم سات مکھی ردراکش کہیں گے آپ نے ردراکش تو بہت سے دیکھے ہوں گے ہر جگہ دیکھے ہوں گے آپ حریدوار جاتے ہیں کہیں پہ بھی جاتے ہیں ہم نے ردراکش دیکھے ہوں گے کیا ہوتا ہے لوگ پلاسٹک کے دانے کو گول کر کے اور مشینوں کے مادے ہم سے اس کو شیپ دے کے اس کو ردراکش کہتے ہیں تو جو ہمارے پاس ردراکش آپ کو جو ملیں گے وہ پرٹیکولرلی لیپ سرٹیفیکشن کے ساتھ ملیں گے اور ہم ایک ایک ردراکش کی ایک ایک سرے ریپورٹ کراتے ہیں جس کے اندر اس کے جو مکھ ہوتے ہیں وہ ساف ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنے مکھی ردراکش ہے اور اسی پنتی میں چلتے ہوئے ہمارے پاس ردراکش کومبینیشن بھی ہے جیسی کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی بھی پرٹیکولر پلانٹ کے لیے کوئی بھی پرٹیکولر ایک پرابلم کے لیے اس کا ہم ایک ردراکش کومبینیشن تیار کرتے ہیں جیسے کہ آپ جو کومبینیشن دیکھ رہے ہیں یہ راہو کےتو سے بچنے کے لیے راہو کےتو کو اپنی لائف میں ایک اچھا ریزلٹ دینے کے لیے ہم نے ایک ردراکش کومبینیشن تیار کرا ہے ایسے ہی یہ جو ہیں ہمارے پاس لیپ سرٹیفیکشن ہے یہ نو مکھی ردراکش ہے ایسے ہی جتنے بھی آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو یہ چار مکھی ردراکش ہے تو ایسے ہی آپ دیکھتے چلے جائیں گے بہت سے ردراکش ہمارے پاس آویلیبل ہوتے ہیں ردراکش مینلی جو مارکٹ میں سیل ہوتے ہیں وہ دو مکھی سے لے کر چودہ مکھی تک ہوتے ہیں اور ہمارے پاس سارے ہی ملتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے مینلی جیم سٹونز تو کافی دیکھے ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا سولیمانی حقیق ہے یہ بیسیکلی ہمارا نظر دوست سے بچاتے ہیں یہ پتھر یا بلیک میجک جس کو ہم کہتے ہیں اس سے بچانے کے لیے اس سے پروٹیکشن کے لیے کام آتے ہیں اور یہ بھی تھوڑا سا جس کو ہم کہوں گا کہ یہ ریئر سٹون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا ہوگا آپ نے سلمان خان جی نے ایک ہاتھ میں بریسلیٹ پہنا ہے تو اسی ٹائپ کا ہے وہ اس کو ہم فیروزا جیمسٹون کہتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے یہ فیروزا اس کے ایسے لیب سرٹیفیکشن آتی ہے ٹھیک ہے یہ ایسے آئے گا آپ کا تو جو فیروزا جیمسٹون ہے یہ بھی ہمارا اس کو ہم لک انہینسر کہتے ہیں لک بوسٹ کرتا ہے ہمارا تو یہ بھی ہمارا اسٹالوجی میں بہت زیادہ ورک کرتا ہے تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ٹرانسپیرنٹ سا جو سٹون ہے جیسے کہ جو لوگ ہیں وہ ہیرہ نہیں پہن سکتے یا اوپل نہیں پہن سکتے اس کی کوسٹنگ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے کچھ اوپر اتن ہوتے ہیں جیسے پکھراج کا سٹرین ہوتا ہے سنہ الام جس کو کہتے ہیں ایسے ہی شکر کا جو اوپر اتن ہوتا ہے اس کو ہم وائٹ ٹوپاز کہتے ہیں یہ وائٹ ٹوپاز رتن ہے اور یہ بھی نیچرل سٹون ہوتا ہے یہ اس کا ایک اوپر اتن ہے جس کو ہم انگلیش میں سبسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں اور ایسے ہی ہمارے یہ تھوڑے سے پریمیم رینجز ہیں یہ پریمیم رینجز کا شری لنکا نے ایک نیلم ہے اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلائریٹی جو لسچر جو اس میں دیکھ رہا ہے یہ پرٹیکولرلی ایک نیلم میں جو ہونا چاہیے وہ ایز ایٹیز ہی یہ سٹون ہے بہت بڑی ہے یہ آیا آپ کے اچھا ڈرساں یہ کیا ہے یہ کیا کوئی ردی ہے کیا ہے یہ آپ نہیں سر یہ ردی نہیں ہے یہ اچھلی ہمارے اوڈرز ہیں اون لائن اوڈرز ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ ویدن انڈیا بھی آتے ہیں اور آوٹ آف انڈیا بھی آتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی کون سا ہے فریشز میں سر یہ فریش تو چلتے ہی رہتے ہیں بٹی ابھی جو فریش اوپر اوپر ہے ڈی ٹی ڈی سی کا کوریئر ہے اور یہ ہمارا اندور کا ہے اور یہ ہم نے ان دور ایک جیم سٹون بیجا ہے تو اسی پرکار سے ہمار پر جو ان لائن اورڈر آتے ہیں وہ ہم بہت بڑی ہے دیکھ لیجئے صاحب ایک دم جتنی بھی ہیں صاحب نیشے تک ادھر لگے ہوئے ہیں کیونکہ اوویس ہے کیونکہ فلو میں ہیں جو سب چیلیں جیدر چلتی رہتی ہیں دیکھیں ساری جتنی ان سب کی جو ڈیٹیلز ہی وہ سب میں نے ایک ایک کر کے ساری بتائی ہیں ان سب کے اب آپ کو کیرسٹی ہو رہی ہوگی جگیا سا کہ بھائیا یہ تو سب بتا دیئے ان کے پرائیس کیسے ہوں گے کیسے لے سکتے ہیں انہیں سب کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں دیکھو میں رونی سیکٹر نائن میں میرا آفیس ہے میں جو ہے ایسٹرولوجی کا کام کرتا ہوں اور ان سے ڈاکٹر نتیس ہیں ہمارے بھائیا ان سے ہم جو ہے جیم سٹون کھریدتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے اجمان ہیں ہم جن کو سٹون دیتے ہیں وہ سب اتنے سیٹسپائیڈ ہیں اور یہ یہاں پہ جو ہے ہمارا بھروسہ ہے وشواس ہے اور وشواس کے تحتی ہم اپنی اجمانوں کو اب یہ بتائیے کہ جو آپ دیتے ہیں کیونکہ آپ کے بعد ایک وہماری کا نمہ رہتا ہوگا آپ جو چیزیں دیتے ہیں وہ ان کو پرنام ان کو مل پاتا ہے بلکل بلکل سو پرسنٹ پرنام ملتے ہیں اور تبھی وہ آگے اپنے جو جاننے والے ہیں ان کو جوڑتے ہیں اور کہیں نا کہیں ہم سے جوڑے رہتے ہیں آپ مجھے پہلے جانتے تھے نہیں پہلی بار ملے یہ ایک رینڈم فیڈبیک ہوتا ہے کیونکہ میں ان کو نہیں جانتا تھا یہ مجھے نہیں جانتے یہاں پر آکے بیٹھے اور میں نے کو فورا نہیں ایک فیڈبیک آپ تا یہاں پر در پہنچا دیا سر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم اورا سکیننگ ڈیوائز کہتے ہیں یہ بیسیکلی سکیننگ کے لیے کام آتا ہے جو اس کو ہم جو چیک کرتے ہیں اس کے اندر کوپر روڈز ہوتی ہیں اس کو ہم سکیننگ کے مادے ہم سے بتاتے ہیں کہ کون سا چنمسن ان کو سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا تو جیسے جن کے بعد ڈیٹ ٹائم پلیس و بہت نہیں ہیں تو ہم ان کی بوڈی کے ساتھ ہم سکیننگ کرتے ہیں ان کی بوڈی کی اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کو کون سا چنمسن سوٹ کرے گا اچھا آثنٹیک سا کون سا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یا پھر جو آپ بتا رہے ہیں سر دیکھو سر دیکھو ویسے تو ڈیٹ ٹائم پلیس و بہت ہمارے کو چاہیے ہوتی ہے کنڈلی کو بنانے کے لیے اور اس کو انیلائز کرنے کے لیے اگر ہم اپنے فادر سے پوچھیں یا گرینڈ فادر سے پوچھیں تو سب کو اپنا ٹائم و بہت ہوئے تھے یا سب کے اپنے اپنے اگریزنز ہوتے ہیں تو کیا ہے کہ اس کیس میں ہم اورا سکینر کا سہارا لے کے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ان کی بوڈی کے ساتھ یہ انرجی جا رہی ہے یہ انرجی پوزیٹیو ریزلٹ دے رہی ہے تو ہم اورا سکینر سے ہم ان کو بتا پاتے ہیں کہ آپ کو یہ پرٹیکولری جم سٹون پہننا چاہیے سر دیکھو اس کے لیے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کیا ہے کہ ڈیٹ ٹائم پلیس اور بھر چاہیے ہوتے ہیں ہمارے کو وٹس اپ کر سکتے ہیں اور وٹس اپ کے ماتے ہم سام ان کو بتائیں گے کہ کون سا جم سون ان کو سوٹ کرے گا اور اس کے لیے ہم ایک تھوڑا سا نشلک کو چارج کرتے ہیں اور یہ نشلک بھی ان کا ڈیڈک ٹیبل ہوتا ہے جب وہ ہمارے سے جم سون کھریتے ہیں تو وہ شلک بھی ان کا ڈیڈک ٹیبل اماؤنٹ ہوتا ہے جیسے آپ کی فیس کیا ہے ڈڈ صاحب دیکھو فیس تو الگ الگ چارجز ہوتے ہیں جیسے واسطو کی فیس الگ ہوتی ہے جیم سونس کی فیس الگ ہوتی ہے بٹ ایک جیم سٹون اگر کسی کو جاننا ہے کہ ان کو کون سا جیم سوٹ کرے گا تو اس کے لیے ہم 1100 روپیس چارج کرتے ہیں اور یہ اماؤنٹ ان کا اڈجیسٹ ہو جاتا ہے سپوز وہ دس جار کی چیز لیتے ہیں تو ان کے دس جار میں سے 1100 روپے کم ہو جائیں گے یہ بھی ہم نے صرف اس لیے ہی تیہ کری ہے تاکہ ہمارے پاس صرف ایک serious buyer ہی ہیں ڈڈ صاحب یہ بتائیے کہ public آپ کے اوپر بھروسہ کیوں کرے کیونکہ اس field کے اندر دھو کے بعد ہی fraud بہت ہے دیکھیں جو بھروسے کی بات ہے ہمارے پاس کچھ الگ نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے پیسے trust کرو ویسے کرو آپ سب سے پہلے کسی پی بھی trust اگر آپ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کو test کرو آپ test کیسے کر سکتے ہیں آپ ہمارے سے test صرف اور صرف کوئی بھی gemstone لے کے آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم gemstone لے رہے ہیں وہ اصلی ہے تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم پوڑا کھول کے دکھا دے گی ہمارے پاس نیلہ مپور کراج اتنے اتنے آدھا آدھا کلو ہیں دیکھیں ان کی جو value ہے وہ ہزاروں سے لے کر لاکھوں تک جاتی ہے تو یہ صرف لوگوں کو برگ لانے کا کام لوگ کر رہے ہیں کہ ڈہر دکھا دیا اور لوگ attract ہوتے ہیں اور ان سے purchase کر لیتے ہیں ہمارے پر جو بھی gemstone ہوتا ہے وہ particularly lab certified ہوگا اور authentic ہی ہوگا ہم non authentic یا plastic میں deal ہی نہیں کرتے ہیں چلیے میرا یہ سوال تھا کہ public آپ سے چیزیں کیوں گلے آپ نے اس میں جواب دے ہی دیا اور جو دوسری بات یہ ہے میں اسی چیز میں add on کرنا چاہوں گا کہ ہمارا انسٹا کا پیج ہے یہ ہمارے offices ہیں ہمارے پروڈکٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اگر وہ سیٹسپائی ہیں تو ہمارے سے پرچیز کریں ان نے تھا تو دیکھو مارکٹ تو پھولی کھولی ہے اب یہ بتائیے ڈہر صاحب دکشن بھارت میں کوئی کارلا میں ہیں کوئی کارناٹکا میں کوئی کشمیر میں ہیں تو آپ سے سمپر کیسے کرے ہیں پین انڈیا سمپر کیسے کرے ہیں دیکھو ہمارا within انڈیا تو مال جاتا ہی ہے out of انڈیا بھی جاتا ہے اور وہ ہمارے سے گارڈنگ تو ہم ان کو جلدی سے جلدی ریپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب بات آتی ہے پرائیس کی اب ڈہر صاحب یہ بتائے گے کہ پرائیس کتنا ہٹ کر ہے آپ کا پرائیس اور کیا کیا اس میں رہے گے کہ اس کی بات ہم نے ابھی تک نہیں گیا اور اب بات کریں گے دیکھو آف دی کیمرا میری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا آپ تو ایک ایک لاک کے رتن بھیجتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ ستر ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار نہیں لگا پاتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی جیمسٹون اگر وہ لینا چاہتے ہیں چاہے وہ نیلہ میں جو پکھراج ہے جو آپ کو بھی ایک مسکنسپشن تھا اور جو بہت سے لوگوں کو مسکنسپشن ہے ہمارے پاس within 15,000 روپیز پندرہ ہزار کے نیچے چاہے یہ بات آپ کو بہت زیادہ پندرہ ہزار کے نیچے ہم ریٹیل میں بھی جیمسٹون پروائیڈ کرتے ہیں ایکسیپٹ ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ کو چھوڑ کے ڈر صاحب یہ سب تو چیزیں کیونکہ یہ تو مارکٹ میں لاکھوں میں ہوتی ہیں اور آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ 15,000 سے اوپر کوئی نہیں ڈائیمنڈ کو چھوڑ کے نہیں نہیں میں نے یہ کہا ہے 15,000 کے نیچے میں آپ کو ساری چیزیں پروائیڈ کراؤں گا بٹ کیا ان کی کوالٹیز بھی ہیں اگر آپ میں اسے 50,000 کا نیلم لیں گے تو 50,000 کا بھی ملے گا بٹ کیا ہے کہ کہیں لوگ 50,000 پر نہیں جھٹا پاتے ہیں تو میں اسی چیز کو آپ کو 15,000 کے نیچے نیچے بھی دینے کی شمتہ رکھتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ ریسیلرز بھی جڑے میں ہیں پندج بھی بڑے جڑے میں ہیں اور آس پاس کہ کہیں جو دیکھو جتنے ہمارے ایک دیسی بھاشا میں ایک کہاوت ہے کہ جتنا مٹھا ڈالو اتنے ہی مٹھاس ملتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو آپ چیز باہر 40,000 50,000 پر میں لے رہے ہوں گے وہ آپ کو ایک ریزنیبل اماؤنٹ میں ملے گی اور 15,000 روپیز جو میں نے کمیٹمنٹ کری ہے آپ اس کا لیب سرٹیفیکیٹ کرائیے جو ہمارے سے لیم یا پوکراج کوئی بھی سٹون لیتے ہیں تو اگر آپ کو وہ فیک دکھتا ہے تو ہمارے سے آپ تین مہینے چھ مہینے کی عبدی میں بھی آپ اس کو ایکسچینج کرا سکتا ہے میں اس چیز تک کہتا ہوں اب ڈالٹ صاحب ایڈرز بتا دیجی یہاں پر کیا کیا ہے کیسے آنا ہے جو ایک ہمارا ہماری دو برانچ چیزیں ایک سونی پتھریانہ میں ایک روینی سیکٹر چھے میں ہیں ہمارا جو افیس ہے اور وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ساری باتیں ہو گئی ہیں اور جو بھی آپ کے سوال تھے وہ سب میں نے سارے لے لیے ڈالٹ صاحب پر تھوڑے تلخ اور کڑوے سوال بھی تھے ڈالٹ صاحب باوی شما جاؤں گا میں کڑوے سوال بھی تھے کوئی آپ کے رہنے کے بھائی یہ سوال تو ضرور پوچھا اور وہ سارے سوال میں نے پوچھے اور جو مٹھاس اور جو سارے اوپائیں ہیں ان سب کے بارے بھی موٹے موٹے طور کے پر بتا دیئے کیونکہ اتنی سے پروگرام میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہے ہم نہیں جا سکتے سر بہت بہت دھنیواد ہے بہت دھنیواد آپ کا آپ نے سمیت دیا چلیئے ہم نے خلتے آج کے لیے اترہی آدھا نمسکار